موسیقی 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 ہمارا دن شروع نہیں ہوتا بلکل بلکل ایسا یہ سہی بولنی ہے وہاں کنیا یعنے ہیو م Пер Reports درشان چوانے وال کنیا ایسا وہاں زیادہ کھانا دور تعتاقی کے لئے вместе رہے ہیں گئے مغ ham بلکس پڈیر سے کھانا ہوں ہوتلوں میں دیئے میں یا بلکس درستہ بھی 2012 تم ان کی طاریتیہ کچھ ہے جو لائے ک انہیں اوری ان میں ا aparecerارے گا سیمپل م جنمرے پسند ٹھیک اور کنیا سے ق Wool Altern سم Ki HOW مجھے کن نا ہے میں نے یہ کس میرے مو رہے ہیں تو اب ہم ہمارے ناظرین کو بتاتے کہ کیا بننے والا ہے آپ ہمیں بتائیں آج سپیشل ریسیپی ہے چکن بھرتا چکن بھرتا جی بھائی بہنگن کا بھرتا تو سنا یہ چکن کا بھرتا کیا ہے چکن بھرتا ہے ایک فیجون ریسیپی شیئر کر رہوں میں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے کہاں سے سیکھی یہ میں نے خود بنائی ہے ریسیپی یہ میرے اپنی ریسیپی ہے بھائی ٹھیک ہے زبردست ہے تو جب خود بنائیے تو بہت یونیک ہوگی پھر آپ یہاں آجائے اپنی جگہ پر ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہے چکن ٹھیک ہے تو یہ کتنا ہے چکن 300 گرام چکن ہے ٹھیک ہے ناظرین 300 گرام چکن لیے سب سے پہلے ہم کیا کریں گے سب سے پہلے آئل ڈال کے پیاز اٹ کریں گے پیاز اٹ کریں گے دو پیاز آپ نے لیے دو پیاز لیے مانے ٹھیک ہے اس کو چاپ کرنے ہمیں اس کو چاپ کرنے ہمارے پاس یہاں آج ہے پھر آپ کو چاپ کرنی ہے دے دو میں آپ کو نایف دے دو میں آپ کو یہ ٹھیک ہے شیف ہے بھئی پروفیشنل شیف ہے یہ ٹھیک ہے یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے اچھا میں اس میں اوائل ایڈ کر لوں ٹھیک ہے 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 ٹھ ملہجوہ کیا سیکھا ملہجوہ ملہجوہ خ راکہ ملہ ملہجوہ 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 اچھا تو پیاس کو تھوڑا سا ٹائم میں یا وقت ہو ایک بریک ہم بریک لے سکتے ہیں بریک لے لے مسکر لے ٹھیک ہے تو پیاس کا کلر جب تک چینج ہو جائے تو اسی ساوٹ ہو جائے اچھا کلر چینج نہیں ہے ساوٹ ٹھیک ہے پھر آپ مسائلیں ڈالیں تو پھر ہم بریک پہ چلتے ہیں سب سے پہلے اس کے اندر بادیاں پھول اوکے ایک پیس اٹ کر لوں اس میں ٹھیک ہے لانگ اٹ کرنیے ٹھیک ہے 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 چلیں ٹھیکے ناظرین یہ جب تک ہم سواتے کر رہے ہیں بہت مزے کا چکن کا بڑھتا بن رہا ہے کہیں جائے گا نہیں ملتے ہیں آپ سے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد جی جناب تو بریک سے واپس آ گئے ہیں روایتوں کی لذت میں آج ہمارے کچن میں بن رہا ہے چکن کا بڑھتا بریک پر جانے سے پہلے ہم نے اس میں آئل میں پیاز اور گرم مسالہ ایٹ کر دیا تھا اب ہم مزید پوچھیں گے ہمارے شیف سے کہ اب ہم اس میں کیا ایٹ کرنے والے ہیں اب اس کے اندر ہم سب سے پہلے تھوڑا سا لسن ایٹ کریں گے اس کے بعد چکن ایٹ کریں گے ٹھیک ہے تو یہ لسن دے دوں یہ صرف لسن ہے یا ادرک بھی ہے لسن ادرک پیسٹ آئی ہے ٹھیک ہے سپون دے دوں میں آپ کو یہ ٹی سپون چاہیے ہے کہ ایک بھی ہے منگو سپون چاہیے ٹھیک ہے ایک yo ہم نے ولی ٹی سپون خانے سے پہلے ہوں یا اپنم چوğl خانے سے پیسٹ آئی ہے چکن کے برای ہمےے ٹی سپون آئ الإسرہ چکن نے ہمارے جھلینڈ کی Breakfast ہم نے ٹی سپون کا پاہلی ہے بیسٹ آئی ہے کہ ہم نے پیسٹ کیا ہے آپ کا پیسٹ مک کریں گے رو میں چک کریں گے آپ کو پیسٹ ہے دہی ہو گیا دہی آپ نے کیا کہا تھا اس کے اندر مکس کریں گے مکس کریں گے یہ میں آپ کی ہلپ کر دوں جی جی ایک دو تین ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہم نے چکن کے اندر دہی ایڈ کیا ہے 3 ٹی اسپون اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم ہم ہمارے پیاز میں ایڈ کر لیں گے ٹھیک ہے 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 اسے چھلکے کے ساتھ نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نئی ٹپ آپ کو ملی ہے کہ ٹومیٹوز کا چھلکہ ہے اس کو ہٹا دینا ہے اس کو ہٹا دینا ہے ہم نے یہاں لیا دو میڈیم سائز کے ٹومیٹوز اس کی لینے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی گریوی بنانی ہے آپ نے солدگی ملات کے لیے آپ ملات کروگا ہے mexکا في میSpean رکھم اینج sua اچھل کی اس میں جو ہم نے چکن Liad کی ہے تو خود his ہونے تک اس کو پکانا ہے ٹھیک ہے تو اس میں تھوڑی سی دیر ہے ٹھوڑی سی دیر ہے نہ ت embraising اوہ زبردست اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بھڑتا جو ہوتا ہے جیسے آپ نے یہ بلکل اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اگر ہماری پاس بلینڈر نہ ہو اور ٹومیٹو کا ہم پیسٹ بھی تو اکثر بناتے ہیں تو اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اچھا اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے گھر میں آج کل لائٹس کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے تو ہم اس طرح اس کا پیسٹ بھی بنا سکتے ہیں میں اٹ کرلوں اچھا اٹ کرلوں تھوڑی سی آپ کی ہلپ بھی ہو جائے گی زبردست چلیں آجائیں آپ اپنی جگہ پر تو آپ سے جی اس کے ٹپ یہ بھی ہے کہ ماتر میں نے چوب کر کے اٹ کریں اور یہ زیادہ زیادہ دو سے تین منٹ میں پک جائیں اس میں ٹائم بھی نہیں لائے مسالے اٹ کریں گے میں آپ کو سپون دیتی ہوں ٹھیک ہے سب سے پہلے کیا اٹ کریں گے چیلی فلیکس کھٹی بھی لال مرچی ٹھیک ہے یہ کتنی آپ نے اپنے ٹھیک ہے 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 اور یہ کیا اٹھ کر رہے ہیں؟ زیرا زیرا پاوڈر اچھا زیرا کی کوئی ٹپ بتائیں کہ اس کا پاوڈر ہم گھر میں بنا لیں باہر سے لینے سے اچھا ہے کہ گھر میں اگر ہم اس کا پاوڈر بنا لیں اگر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے زیرا کو اس سے سب سچی بات یہ ہے کہ آپ زیرا لیں سوڑا روست کریں اس کو اس کو صرف کوٹ لیں صرف کوٹ لیں پاوڈر بنانے سے اس کی سائی جو اس کا مزا ہوا سارا نکل جاتا ہے تو جہاں پاوڈر use ہوتا ہے وہ ہم ہم کھٹاوزیرا use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اندر میں half teaspoon cumin powder دھنیا کا پاوڈر coriander powder ٹھیک ہے garam masala half teaspoon ٹھیک ہے اس کا اندر ساتھ اس کا مکھن بھی ایڈ کریں گے مکھن بھی ایڈ کریں گے کتنا مکھن ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون مکھن لے اس کو بھی ایڈ کر دیں گے سارے سپائسز ہو گئے کمپٹیٹ ٹھیک ہے تو اس کو کتنی دیرا پکانا ہے اس کو پانی ڈال گنے اس میں اس کو تھوڑی در دم پے رکھ دیں گے دم پے رکھ دیں گے دم پے رکھ دیں گے ٹھیک ہے نٹس بھی اس میں جا رہے ہیں خوشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے اس کو پانی ڈال کے تھوڑی در رکھیں گے تاکہ چکن گل جائے جی تو چکن میں ہم نے پانی ایڈ کر دیا ہے اس کو پکنے کے لئے رکھ دیا ہے جب تک یہ گلتا ہے یہاں آپ تو ایک چھوٹے سی بریک کا کہیں جائیے گا نہیں روایتوں کی لذت میں آپ سے ملتے ہیں ایک چھوٹے سی بریک کے بعد موسیقی 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 ویلکم بیک آفٹر دی بریک روایتوں کی لذت میں آپ پھر سے خوشامدید کہتے ہیں جی فیزان تو مجھے بتائیں کہ ہم بریک پہ گیتے تو آپ نے کوئیلا کے ساتھ کچھ کی آئے میں نے اس کو کوئیلا کے ساتھ پر رکھائے اس کا دھوہ دیں گے اور مزید چیس اس کا اچھا ہو جائے اچھا فیزان مجھے ایک بات بتائیں جو بھڑتا ہوتا ہے نورملی وہ تو میشت ہوتا ہے تو اس میں چکن کی تو ابھی پیسز ہیں چکن کے پیسز ہیں چکن کے پیسز ہیں میں نے چھوٹے پیسز کٹے ہیں باقی چھوٹے پیسز ہیں اس کو میش کریں گے اچھا اس کو میش کریں گے کیونکہ میں تب ہی آپ سے پوچھ رہی تھی کہ جب کوئی کھاتا ہے تو ان کو پتہ نہیں چلتا کیونکہ میش ہوا ہوتا ہے دم لگانا ہے مقصد ہی کہ دم میں چیز جلدی پک جاتی ہے اور چکن کو کتنا ٹائم ہے کھول کے دکھائیں گے واو کیا خوشبو کیا دھوان زوردست تو مجھے بتائیں کہ چکن کو بھی کتنا ٹائم ہے ابھی چیک کر لیتے ہیں چکن تقریباً 70 سے 80% ڈن ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو ہم نے اس میں اس کو دبانا ہے اس کو آپ نے اس طرح میش کرنا ہے ٹھیک ہے سب کے پاس میش نہیں ہوتا دو سپون سے یا بھائی فیضان تو آج ہمیں وہ ٹپس بتا رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس مشین نہیں ہے کوئی بھی چیز نہیں ہے تو بس کتنا ایزیلی آرام سے گھر میں جو ہم کر سکتے ہیں وہ بلکل بتا رہے ہیں صرف ہاتھوں کا یوز کرنا اور کچھ نہیں کرنا تو چکن کو کتنی دیر تک پکائیں گے ہم تقریباً چکن کا ٹائم پکنے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ اتنی بن جائے گی اتنی زیادہ گل جائے گی آپ اس کو جب میش کریں گے تو ایزیلی ہو جائے گی دم لگانے کے بعد تقریباً آپ نے پانچ سے شے منٹ دم لگانا اس کو ٹھیک ہے اس کے بعد یہ بلکل نرم ہو جائے گی اتنی مزید خوشبو آرہی ہے لیکن مزید باتیں مجھے آپ سے لیکن جب تک یہ چکن ہو رہی ہے تو ہم یہاں پر چلتے ہیں ریسیپی کاٹ کی طرف اگر آپ سے کچھ مس ہو گیا ہے تو جلدی سے نوٹ کر لیں ایک کھانے کا چمچ اوپلے ہوئے ٹماٹر دو عدد دہی ایک کھانے کا چمچ بادام کا پیس ایک کھانے کا چمچ نمک مکھن ایک چھوٹا ٹکڑا پسی ہوئی لال مرچ پسی ہوئی حلدی ایک چوتھائی چائے کا چمچ پسا ہوا دھنیا کٹی ہوئی لال مرچ ایک چائے کا چمچ آدھا چائے کا چمچ پسا ہوا گرم مسالہ پسا ہوا زیرا ایک چائے کا چمچ گارنش کے لیے کریم ہرے دھنیا کے پتے اوپلے ہوئے انڈے بھگار کے لیے کھانے کا تیل پچاس گرم تیز بات چھوٹی لائچی ترکیب پین میں تیل گرم کر کے پیاس چھوٹی لائچی تیز بات بادیان پھول دارشینی اور لونگ ڈال دیں پھر پیاس ملا کر ہلکا سوتے کریں اب لسن ادھرک کا پیسٹ ٹیماتر نمک پسی ہوئی لال مرچ پسی ہوئی حلدی پسا ہوا زیرا ڈال کر مسالہ بھون لیں چکن کو تین کھانے کے چمچے دہیں سے میرینیٹ کر لیں اور مسالے میں ڈال کر بھون لیں پھر اس میں باقی پسے ہوئے مسالے کے اجزہ ڈال کر مکس کریں پھر بادام نمک کسوری میتھی ڈال کر مکس کریں اب اس میں پچاس ایمل پانی ڈال کر پانچ منٹ دم پر رکھ دیں اس کے بعد اس میں کوہلے کا دم لگائیں دو منٹ کے لیے آخر میں ڈش میں نکال کر کریم مکھن ہرادنیا اور اوپلے ہوئے انڈوں سے گارنش کریں اور سرپ کریں مزیدار چکن بھڑکا تیار ہے ریسپی کارٹ سے واپس آگیا ہے ام شور آپ نے وہ چیزیں نوٹ کر لی ہوں گی جو آپ نے مس کر دی ہوں گی جی فیزان تو مجھے بتائیں چکن کا ہاں پہنچے چکن یہ بلکل لیڈی ہو چکا ہے اور بہت ہی نرم بنایا ہے اب اس کے اندر ہم کسوری میتھی ڈال کریں ٹھیک ہے کتنی ڈال کرنی ہے ٹھیک ہے کتنی ڈال کرنی ہے ٹھیک ہے بلکل تھوڑی ٹھیک ہے اور یہ لیمن جوس ٹھیک ہے لیمن جوس کتنا ڈال کرنی ہے ٹو ٹھیک ہے 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 اور چکن کے بھی ہلکہ ہلکہ سن ہونے ہاتھوں سے ہی اس کو مشکل کیا ہے جس طرح سے کیا جاتا ہے اگر آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے کوئی مشین نہیں ہے تو ہاتھوں سے ہی اور چکن آپ سکتے ہیں کتے اچھی طرح سے گل چکا ہے کہ اس کو کوئی مشکل کرتے ہوئے کوئی پروبلم نہیں ہوں ہمیں اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے تو میں آپ کے لیے ڈش لے کر آتی ہوں اس کو تھوڑا سا ساف کر لیتے ہیں ہائیجین ببار سروری ہے اس کو تھوڑا دوان دے دیں گے تکے ٹیسٹ اور مزید انینس ہو جائے اس کا ٹھیک ہے بلکل لو فلیم پیام بلو ٹھیک ہے ہو گیا ہے اور یہ کوئیلہ بھی آئی تنک ہو گیا یہ بھی ڈان ہو چکا ہے کوئیلہ بھی ڈان ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو آپ یہاں آجائیں ہم نے پیالی بنائی ہے ٹھیک ہے تو اس کے بیچ میں ہی ہم کوئیلے کو رکھنے والے ہیں کوئیلہ رکھ دیا ساور دست ایک سپون دے گا ایک سپون چاہیے آپ کو یہ لے لیں سپون اوائل ایڈ کریں گے اور اس کو کور کر دیں گے اس کو فوراں کور کریں گے ٹھیک ہے اس کو فوراں سے کور کوئیل کرنے کے بعد اس کو کور کرنے کیوں ضروری ہے کیونکہ اس کا سارا دھوئے نا سارا دھوئے کا ٹیسٹ باربیکیو ٹیسٹ آجائے گا اچھا باربیکیو ٹیسٹ آجائے گا بھرتا بھی ہے چکن کا بھی ہے اور باربیکیو ٹیسٹ بھی ہے تو سوچیں کتنا مزے کا ہونے والا ہے اسی لئے تو ہم آپ کو بیچ میں ریسیپی کارٹ دکھا دیتے ہیں کہ کچھ چیزیں اگر آپ سے مس ہو گئی ہیں تو اس کو آپ فوراں سے جلدی جلدی نوٹ کر لیں اور یہ ٹیسٹ تو بہت ہی یونیک ہے اور بہت ہی مزے کیا آپ کو ضرور ٹرائی کرنی چھے اپنے گھر میں فیزان میری دماغ میں ایک سوال آیا ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ چکن کا تو آپ نے بڑھتا بنایا ہے اگر کچھ لوگ بہت زیادہ شوکین ہوتے ہیں بیف کے مٹن کے تو اس کا بھی بن سکتا ہے بلکل بن سکتا ہے لیکن اس میں آپ کو ٹرک یہی اس کرنی ہے تھوڑا سا اپنے کیما لینا اور تھوڑا سا جولین کٹ باریego شرکیں کے پیدا میں پہنے والی گھر بگی چھلی لائچ بھی بہت زیادہ کرنے پیدا میں میں کر کے ساتھ اٹھ کریں کتا ہے ، میں آپ کو ٹھفٹی پر� Mandar میں کو ٹھ RESUM جب گہ داؤیا ہے ہم آپ کو ٹھا 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 میں شئی ڈشے ڈشمل کو ٹھا 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 پھا ٹھا 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 کیا ہے ہاں اوکے اس لئے ہمیں پانی کا کچھ بھی نہیں کرتا اور تھوڑا سا فیٹ بھی چلا جائے گا کیونکہ بیف میں بہت فیٹ ہوتا ہے کولیسٹرول بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن ہاں پروٹین کے لئے کبھی کبھی ہم لے سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے دن؟ جی اب اس کا ٹھیک ہے اس کا کوئلے کا فلیور آ گیا ہوگا خوبصورت بہت لگ رہا ہے کلر سے اور خوشپو جو ہے وہ اتنی اٹریک کر رہی ہے اس کی فلے موف کر دیں میرے موہ میں پانی آ رہا ہے کیا کرنے والے ہم فلے موف کر دیے سیب دش آؤٹ کرتے ہیں دش آؤٹ کرتے ہیں سائیے میں آپ کی لئے یہ دش لے آتی ہوں اب ہم اس کو دش آؤٹ کرنے لگے ہوں اور اس کو صرف آپ نے جو چیزیں بتائیں اس سے گارنش کریں گے اتنا مزے کا کھانا بناتے ہیں تو مجھے بتائیں کہ گھر میں ویسے کھانا کون بناتا ہے ویسے دو والدہ کے آتا کھاتے ہیں بلو لیکن ویکنڈ پہ جو تقریباً میں ہی بناتا ہوں اور ایمنٹ وغیرہ ہوتے ہیں تو اس ماں سے میں کھانا اپنے ہاتھ سے بناوا کھانا گھر لوگوں لائے کھلاتا ہوں ریسٹورانٹ جب گھر میں موجود ہو اپنے ہی ایمنٹس ہوتے ہیں تو زہر سی باتے کھانا تو آئی جاتا ہے چلیں ٹھیکے اس کو جلدی سے ڈش آؤٹ آپ نے کر لیا ہے جلدی سے گارنش کر لیں ہمارے یہاں پہ وقت تھوڑا سا ہمارے پاس کم ہے اور ہمیں ہی سب کچھ کر کے بھی دکھانا ہے آجائیں واہ جب بردست امیزنگ بہت ہی خوبصورت اب آپ گارنش کر رہے اس کو جی گارنش کرنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں سایڈو میں بوائل ایگ لگا رہے ہیں ٹھیکے بوائل ایگ ہم نے اس کے اوپر رکھ دیا اس کے علاوہ کورینڈر ایڈ کریں گے آپ کریم ایڈ کریں گے اس میں کیا چاہیے آپ کو کریم کریم وہ پڑھ گیا ٹھیک ہے اس میں کریم بھی ایڈ کریں گے اور ایگز بھی ایڈ کریں گے اور یہ چکن کا بڑھتا تیار ہے کورینڈر سے تھوڑا سا اس کو گارنش کر دیں گے اور یہ اس کی جو فائنل لک ہے یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں جی تو بہت مزے کا یہ یہاں رکھ دیں تاکہ ہمارے ناظرین ایزیل اس کو دیکھ سکے بہت ہی خوبصورت بہت ہی زبردست وائٹ کلر گرین کلر بہت ہی اٹریکٹیو یہ تیک سکتے ہیں ناظرین اس کی فائنل لک ہے اور بہت ہی مزے کا ہے خوشبو بھی بہت مزے کی ہے اٹریکٹیو بھی بہت ہی لگ رہا ہے آپ کے گھر میں کوئی ایوینٹ ہے یا کوئی آنے والا ہے تو اس کو بلکل جلدی سے ٹرائے کریں ہمارے پاس یہاں وقت بلکل ختم ہونے والا ہے لیکن کوئی مسئلے کی بات ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے نئے ریسی پی کے ساتھ نئے گیس کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا بہت بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی